اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صَدَقُ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمُ بَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَدُّ جَعَبِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعِ وَخِسَالِهِ سَلُّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَصَحَابِهِ وَبَارِكَ بِسَلِّمُ تمام احباب ایک تو مرتبہ دودھ پاک پڑھ لیجئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابی کا یا جد الحسن والحسین حمد و سنہ اور درود و سلام کے بعد عالی مرتبت برادران اسلام ہم سب یہاں درجات کی بلندی کی دعا اسالِ سواب کی محفل پاک قبلہ مجاد اہل سنت ابو العلماء والخطباء جناب قبلہ حضرت اللہ مقاری محمد حنیف چشتی رحمت اللہ تعالی ان کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں پہ حاضر ہوئے اور تمام صاحب ذاتگان سے ہم تازیت بھی کرتے ہیں ان کے درجات بزرگوں کے درجات کی بلندی کے لیے بھی اب بالخصوص جناب برادر مکرم علامہ صاحب زیادہ محمد عبد الحمید چشتی صاحب سے بھی اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے لیکن نشیست اتنی لمبی ہو چکی ہے کہ میں نے تو گزارش کی تھی کہ اب ختم شیف پڑھ کے دعا کر دی جائے لیکن انہوں نے کہا تو میں صرف ایک بات اور ایک مطلب ایک ہی ہوگا وہی آپ کے سامنے گزارش کروں گا تاکہ اس آل سواب میں یہ بات شامل ہو جائے کہ ہمیں جب بھی حکم آیا کہ جب تم دنیا سے کوئی جائے کوئی جاننی مالی نقصان ہو تو کہہ دیا کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہر چیز کا مالک کون ہے جواب دیجئے اللہ اور ہم جو ہیں نا راجعون we have to go back we have to return to اللہ ہم نے لوٹ کے جانا ہے بس یہی ایک بات میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ ارج کروں گا یہ یقین کر لیجئے کہ ہم جو انسان ہیں ہم زمین کی مخلوق نہیں ہیں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں ہم انسان زمین کی مخلوق نہیں ہیں دنیا کی جو مخلوق اور اب یہ سائنٹیفکلی بھی یہ ثابت شدہ چیز ہے کہ دنیا کی جو مخلوق جہاں رہتی ہے وہ اپنی اصل نیچرل لائف بزارتی ہے اپنی اصل حالت میں رہتی ہے وہ کسی تکلوف میں نہیں رہتی ہے وہ کتب شمالی میں چلے جائیں وہاں پہ ایک ریچ ہے جو برپ میں رہتا ہے مائنس 30-40 سلسیس میں جب پانی جمع ہوا ہوتا ہے تو وہ ریچ ادھر ہوتا ہے کبھی اس کو سردی نہیں لگی اسی حالت میں وہیں رہتا ہے تھنڈے پانیوں میں پھرتا ہے آج بھی آپ دیکھیں گرمی آئی ہے ہمارا لباس بدلا ہمارا رہنسن بدلا گھروں میں ایسی لگ گئے پنکے چل گئے لیکن کسی جانور کی کوئی حالت نہیں بدلی ہر جانور اپنی اصل شدید سردی ہو تب بھی اسی انہی گھونسلوں میں رہتے ہیں ان کے لئے کوئی رضائیوں کا کمبلوں کا بندوبست نہیں ہے شدید گرمی ہو تب بھی وہ اسی شاکوں پہ رہتے ہیں ہماری ہر چیز بدل جاتی ہے حتیٰ کہ خوراک کے حوالے سب ہی دیکھیں تو جو جانور جو پرندہ جو کھاتا ہے وہ اصل حالت میں کھاتا ہے جو دانہ چکتا ہے وہ اسی طرح چکتا ہے جو گوشت کھاتا ہے وہ کچھے ہی کھاتا ہے جو سبزی گھاس کھاتا ہے وہ اسی طرح کھاتا ہے ہم گوشت بھی پکا کے کھاتے ہیں دانے بھی پسوا کے کھاتے ہیں ہم جو ہیں وہ ہر چیز کو ہم حالت بدل کے کھاتے ہیں کیونکہ ہم یہاں کی مخلوق نہیں ہیں ہم یہاں کی مخلوق نہیں ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں یہ قرآن کریم میں ایک کونے اچھا ہم جو ہیں نا ہم یہاں کی مخلوق نہیں ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں کہ اللہ وحدہ العاشق نے ہمیں جنت میں بنایا اور فرمایا اے آدم انتا وزوجک الجنت تم اور تمہاری زوجہ جو ہیں وہ جنت میں رہو کھاؤ پیو لیکن حاضر ہی شاجرہ یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا اگر چلے گے تو فتاکونا من الظالمی تو ہم اس پاداش میں اور یہ میں بڑی وضاعت سے ارض کروں حضرت سینا آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب جانا یہ ہرگز خطا نہیں ہے پوری زمانداری سے یہ ہرگز خطا نہیں ہے وہ حکمتِ الہیہ تھی اس میں تبلیغی مسلحت تھی اللہ کے نبی کل بھی معصوم تھے اللہ کے نبی آدمی معصوم تھے اگر کسی نے یہ لفظ لکھا ہے تو میں اس کو اجتہادی خطا پر محمول کروں گا اللہ کے نبیوں سے خطائیں نہیں ہوتی ہیں ان کے جو معاملات ہیں وہ تبلیغی مسلحت کے لئے ہوتے ہیں وہ صورتنگ نظر آتے ہیں حقیقت میں نہیں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم زمین پہ آئے اب زمین پہ آگے ہم بسائے گئے ہیں میں ایک جملہ اپنے والد کریم کا ضرور یہاں کوٹ کروں گا وہ فرمایا کرتے تھے اللہ کسی کو نالائک اولاد بھی اتانہ کرے یہ جو نالائک اولاد ہے اس کی وجہ سے والدین کو بعض اوقات یہ مشکت اٹھانی پڑتی ہے اور یقیناً قبلہ مجاہد اہل سنت مبارک بات کے مستحق ہیں ان کے سارے کے سارے صحفزادی اور اولاد جو ہے وہ ساری عالم دین ہیں اور ہم فرماتے تھے اس لئے آئے ہیں کہ فرمایا آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو گے اولاد ہوگی فیرون بھی ہوگا نمرود بھی ہوگا شداد بھی ہوگا تو انہی میں سے یزید بھی ہوگا دیگر بات بخت بھی ہوں گے آدم تم زمین پہ جاؤ ایک حکمت یہ تھی کہ تم نیک اولاد کو لے کے واپس آ جانا جو بری ہوگی اس کو چھوڑ کے آ جانا تو یہ وہ وجہ ایک مسئلتی راجعون ہم نے لوٹ کے جانا ہے اب اس کے آگے دو رستے ہیں دو مقام ہیں کس طرح لوٹنا ہے اس کے لئے اوزاد نہیں ہے میں اس لئے چاہتا تھا میں کوئی بات شروع نہ کروں اور صرف ختمشی پڑھا جائے تمہیں لفظوں پر اکتتام چاہتا ہوں وما علیہ اللہ بلا